ڈلی کے اندر کسام کو کسام کا درجہ ہی نہیں دیا گیا ہے زمین ہماری مالک ہم لیکن ہم اپنی زمین پہ کچھ نہیں کر سکتے پہلی باب تو چوری کی بزنی سے ہمیں پانی دینا پہتا ہے میں اندر ریکوڈ کہہ رہا ہوں مجبوری ہے چوری کرنا کیا مجبوری ہے یہ مجبوری ہے جب ٹوبل کا کنیکشن ہم اپلائی کرتے ہیں ٹوبل کا کنیکشن نہیں ملے گا تو پانی تو کسام نے دینا ہے کیسے دے گا پانی اگر کسکرک آئے گا یا آئے گا کوئی بجلی کرشی کے لئے کھیتی کے لئے بجلی فری نہیں ہے دلی میں فری نہیں ہے جی سرف چھلاوہ ہے دلی کے اندر خریف فری فری کھیتی کے لئے کوئی بجلی کری نہیں ہے دلی کے کچھ کسام جیسے محو оргان جی کہتے ہیں کچھ کسام دلی کے اندر واقعے میں ہم کچھ کسان ہیں جنہوں نے اس مورچے کو ڈاٹا تھا ان کسانوں کو بھی اس کیزلی والد سرکار نے کسان ایک ایسی نسل ہے جو بیاپار نہیں جانتا ہے وہ جمین کو کھاڑ کے جمین کو کھاڑ کے اس کے سینے سے اناد ہوگاتا ہے تو وہ پیڑی در پیڑی یہی کرتا رہا تھا سرکاروں نے اس کی جمین لے لی اور بدلے میں اسے نہ گھوچگار دیا نہ ہی کچھ ایسا دیا دلی کے اندر ایک ٹیکٹر بھی خریدنا چاہوں تو میں دلی کے اندر ٹیکٹر نہیں خرید سکتا ہوں اگر مجھے وہ ٹیکٹر لینا ہوگا تو اس پہ کمرشیل نمبر ملینا پڑے کھیتی کی جمین کو دو چھتروں میں باٹا گیا ہے کسانوں سے جمین لے کے اس پہ پلیٹس بڑنانے کی تیاری کی جاری ہے اب جیسے کہ پچھلے دنوں باری سے بہت زیادہ ہوئی تھی ساری جوار اور بادری کی فصل پرباد ہو گئی تھی اس سرکار نے گوشنہ کر دی کہ کسانوں ثور پچاس پچاس ہزار رches محاوضہ دیں گے لیکن اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا بید باؤ کیا ہے باری سے ہوئی جب سرگے نہیں کروایا فصل برباد ہی جب سرگے نہیں کروایا ہم نے سرچوں کی بھوائی کروا دی اور اس کے بعد باری سے ہوئی جب بھی سرگے نہیں کروایا جب وہ سرچوں دوسری بار ہم نے بھوائی کروائی اور وہ جب تھوڑی سی انکوری تو ہوگئی جب انہوں نے سروے کروایا کہ یہاں تو پسل خرابی نہیں ہوئی جو آر جو ان میں جمینے ڈالی ہیں تو کیا اس کے لیے کسان سمیتیوں سے یا کسانوں سے آپ لوگ ہیں کسان لیڈر ہیں ان سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا ان کی کوئی رائے مانی گئی تھی ان کی کوئی سہمتی لی گئی تھی کہ فرمان آ گیا تھا پلکل کوئی رائے نہیں مانگی گئی ہے جی یہ تو مندی آگی اس لیے جمینے بچیوں ہیں اگر تیجی ہوتی تو جمینے ابھی تک دلی کے اندر صرف ایک کسان کو بلپٹ پرائے پرانی کی طرح سے جیسے ختم ہو جاتی ہے کوئی پڑ جاتی ویسے جانا جائے گا دلی کے اندر کسان کا کوئی تیسی جنگی ہے دلی کے لیے مٹی کا ٹکڑا ہے ہمارے لیے وہ جی جان سے پیاری ہے لیکن اس کو وہ ہیرہ بنا کے بیچیں گے کیونکہ ہیرہ تو وہ ہمارے لیے بھی ہے نا لیکن ہم سے وہ اونے پونے داموں کو خرید دیں گے اور بیلڈر کو دیکھے اور اس ایک پلوٹ کے اندر ہی ملٹی نیشنل بیلڈنگ کھڑی کر کے سونے چاندی کھم آئیں گے اور کسان کے ایسے میں لو آبی بھی آئیں گے سکائی نیوز پنجاب بیکری درشکہ اندر سواگتا ہے درشکو مہد آڈا ہوشٹ نیل پلندر سنگھ کسان مورچا لگ پگ سرے چڑ چکا ہے کسانہ نے جس گلوں لے کے اندولن کیتا سی وہ منگا جڑیاں گیا پر مک تور دے ہوتے پگ پگ پورے ملک دے کسان اکتر ہوئے پر دلی وچ بھی کسان نے دلی دے کسانہ دی کی دکت ہے دلی دے کسانہ دی کی ہونی ہے دلی دے کسانہ نو کی سمسیاں وہاں نال جوجنا پیرے آئے ایک گل وال شاید بہت کا تیان گیا ہے دلی دا کسان مطلب دلی پردیش دا کسان جڑا دلی سرکار دے ادین دلی سرکار دیاں نیتیاں جڑیاں اس تے لاغو ہون دیاں نے او کسان دلی تو جڑے نے ایک کسان آگونے دلجی سنگھ جڑے کے کسان مورچے دے وچ بڑا ڈٹ کے ساتھ دندے رہے نے کیونکہ انہ دے کر یعنی کہ دلی دے وچ کسان پورے ملک تو کٹھے ہوئے سی انہ نے انہ دا جڑا ہے گا میجبان دی پومی کا بھی نبائی ہے تے نالی اگے کھڑ کے جڑی ہے گی ہے لڑائی لڑی ہے دلجی سنگھ اس وقت سکائی نیوز تے بڑے ہوئے نے سسیکال جی دلجی سنگھ جی سسیکال جی میرا پہلا سوال ہے کہ خیر بہت مبارک پہلا تھے تو انہوں سارے انہوں کہ بہت بڑی لڑائی جتلی گئی ہے اس تھاندے ہوتے سنگو باڑ رہتے اسی بیٹھے ہیں جتھوں اس سارا جڑا ہے گا مورچہ مورچہ بندی پا کہہ سکتے ہیں کہ کلے بندی ہے تھے سی اس مورچے انہوں جڑا ہے گا گے تکل جان دی توڑی پو مکاوی بڑی سرانی رہی ہے پر دلی دے کسان دی کیا مانگ ہے جڑی مین سمسیہ کی ہے دلی دے کسان دی اے اسی جنرور جاننا چاہیں گے پورے دیش دی کسان دی سمسیہ اس کسان اندولن نے بہ خوبی پوری دنیا نو داست دیتی ہے دلی دے کسان بارے دستو دیکھیں دلی کے کسان کو شروع کی جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں سب نے دبایا ہے کچھلا ہے کسان کا کوئی بھی ہتیشی آز تک کی سرکاروں میں کوئی نہیں ہوا کیونکہ کسان اپنی محنت سے اناز تو اگاتا ہے دیش کا پیٹ تو برتا ہے لیکن کسانوں کی آواز کو سننے والا ابھی تک اس سرکار میں یا اس سے پہلے کی سرکاروں میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کسانوں کی سنیوں خاص طور پر میں دلی پردیش کے کسانوں کی بات کروں تو ان کی جو جمینیں تھیں پہلے تو انہیں پونے داموں پر خرید کر وہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز کو دے دی گئی فلیٹس بنا دیئے گئے لیکن ان کسانوں کو معاوضہ جو ہے اس سمیں پہ ایسا دیا گیا تھا کہ اس میں ایک کپڑے کا تھان بھی نہیں آ سکتا تھا مطلب اس کی جمین پوری لے لی گئی لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا اس کے پریوار کی روزی روٹی کسان ایک ایسی نسل ہے جو بیعپار نہیں جانتا ہے وہ جمین کو اکھاڑ کے جمین کو فاڑ کے اس کے سینے سے اناج اگاتا ہے تو وہ پیٹی در پیٹی یہی کرتا آ رہا تھا سرکاروں نے اس کی جمین لے لی اور بدلے میں اسے نہ روجگار دیا نہ ہی کچھ ایسا دیا تو سہری کرت گاؤں کی تو ساری جمین ایسے ختم ہو گئی لیکن ابھی بھی دلی کے اندر کافی جمین ایسی ہے جو دلی دیہات بولا جاتا ہے پسچمی دلی بہاری دلی جس کو بولتے ہیں وہاں پر کسانوں کی بہت سمجھ آئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں دلی کے اندر کسان کو کسان کا درجہ ہی نہیں دیا گیا ہے کسان کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا ہے اگر میں دلی کے اندر ایک ٹریکٹر بھی خریدنا چاہوں تو میں دلی کے اندر ٹریکٹر نہیں خرید سکتا ہوں اگر مجھے وہ ٹریکٹر لینا ہوگا تو اس پہ کمرشیل نمبر لینا پڑے گا تو دیکھیں اب میں کس چیز سے ٹریکٹر لے کر چاہے اس کو جوتنے کے لیے اس کو کام کرنا ہے یا پھر اس سے ڈھوہ ڈھوائی کا کام کرنا ہے منڈی تک اپنا ناج لے کر آنا ہے سبجیاں لے کر آنی ہیں لیکن اس پہ نمبر جو اگر دلی میں خرید رہے ہیں اگر اس پہ ڈی ایل نمبر لگے گا تو وہ کمرشیل لگے گا اور اتنے ٹیکس دینا پڑے گا بلکل کمرشیل ہو جائے گا کمرشیل نمبر سے وہ ٹیکس جو ہوگا وہ بھی کمرشیل کے طور پر دیا جائے گا کرسی کا سادن نہیں مانیا گیا ہے دلی کے اندر اس کو ایک ویپاریک سادن مانیا گیا ہے دوسری چیز اب پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے دلی دیاد کو دو درجوں میں باٹ دیا گیا ہے ایک آر جون میں ایک گرین جون میں اور ہماری گرداوری تک پچھلے تین سال سے دلی دیاد کے اندر گرداوری نہیں ہو رہی ہے جی جو ہم اپنے کھیت کی گرداوری کروانا چاہیں تو گرداوری نہیں ہوتی ہمارے ہمیں کسی چیز کے لیے کچھ لینا دینا پڑ جائے تو ہم نہ تو اپنے نام ٹرانس پر کرا سکتے ہیں کوئی گزر جائے تو ان کے نام ٹرانس پر بھی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ گرداوری نہیں ہو رہی ہے تو پہنی ہو رہی جی گرداوری تو کوئی زیادہ اتنا پیچیدہ کام نہیں ہے ریونیو کا یہ تو کومن پریکٹیس ہے کومن پرسیجر ہے گرداوری تو یہ کیوں روک دی گئی ہے اور آر جون ریجیڈینشل جون رہائیسی جون میں بانٹ دیا ہے لالڈورے کے اندر والی جو ہم سبج سکتے ہیں کھیتی کی جمین کو دو چھتروں میں باتا گیا ہے کسانوں سے جمین لے کے اس پر فلیٹس بنانے کی تیاری کی جاری ہے اس کو آر جون بولا گیا ہے جو بلڈر نے فلیٹ کسان کی جمین میں بنانا ہے اس کو آر جون میں ڈال دیا ہے جو کسان کے پاس رہے گی وہ گرین جون میں رہے گی وہ اس پر کچھ نہیں بنا پائے گا وہ کھیتی کرے گا کسان نہیں بلڈنگ بنا سکتا نہیں بنا سکتا ہے آر جون کے اندر جو ڈالیا گیا ہے اس کے اندر کی کوئی گرتاوری ہی نہیں ہوتی ہے اگر ہم اب جیسے کہ پچھلے دنوں باریس بہت زیادہ ہوئی تھی ساری جوار اور باجرے کی فصل برباد ہو گئی تھی اس سرکار نے گوشنا کر دی کہ کسانوں کو پچاس پچاس ہزار روپے معاوضہ دیں گے لیکن اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا بہدباؤ کیا ہے بہدباؤ کیا کیا ہے کہ انہوں نے سروے کب کروایا باریس ہوئی جب سروے نہیں کروایا فصل برباد ہوئی جب سروے نہیں کروایا ہم نے سرسوں کی بہائی کروا دی اور اس کے بعد باریس ہوئی جب بھی سروے نہیں کروایا جب وہ سرسوں دوسری بار ہم نے بہائی کروای اور وہ جب تھوڑی سی انکریت ہو گئی تھوڑی سی کھوڑنات کھوڑ بولتے ہیں ہم کھوڑنات اوپر آگی جب انہوں نے سروے کروایا کہ یہاں تو فصل خرابی نہیں ہوئی جب کسان نے اپنی جمین کو سمار لیا جب باجرے کی فصل خراب موسم خرابی کی وجہ سے خراب ہو گئی اس کے بعد کسان نے سرسوں کی فصل کی تیاری کر لی وہ فصل بھی ہونے کے بعد اس کو بھی کاٹ لیا وہ باریس کے کار وہ بھی خراب ہو گئی دوسری فصل بھی خراب ہو گئی تیسری بار جب سرسوں کی بہائی کی اور جب وہ پنگر گئی جب وہ تو تب جا کے انہوں نے کہا کہ آپ گرداوری کرتے ہیں یا سروے کرتے ہیں کن کسانوں کے کھیتوں میں نقصان ہوا ہے تو اب کن کسانوں کے کھیتوں میں نقصان دیکھا گے جب کسان نے اپنے پمپ لگا کے اپنے کھیتوں سے پانی نکال دیا تو اس کو ٹھیک کر لیا ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے کس کا سروے کروا لیا جو چنیندہ آدمی ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں سرکاروں کے جو ان کے ووٹر ہوتے ہیں ان کے کلوں کی سروے کروا لیا اور ان آدمیوں کو وہ دے رہنگے نہیں تو جیسے پہلے دیا گیا تھا ایک جس سب ہی کسانوں کا نقصان ہوا تھا تو سب کو دیا گیا تھا تو اب بھی پیسے ہی نیم ہونا چاہیے جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ دلی کی جو دیہاتی جمین ہے گاؤں کھیڑے کی جمین ہے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے دلی سرکار نے جو اس وقت دلی سرکار ہے آر جون اور کھیتی والی جو گرین جون ہے آر جون کے اندر جو جمین ہے اس کو علاو کر دیا کہ اس کے اوپر بیلڈر اپنی جو ہے کسٹرکشن کر سکتے ہیں کسان سے خرید کے کہ گورنمنٹ ان کو ایکوائر کر کے دے گی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ستر پرسنٹ جمین جو ہے بیلڈر کھری دے گا اور جو باقی کی تیس پرسنٹ جیسے چیار کسانوں نے میں نہیں بیچنا چاہ رہا تو میری جمین کو جبردستی ایکوائر کر کے بیلڈر کو دیا جائے گا جبردستی کہلو یا پھر وہ کروم انہوں نے اس ایکویزیشن قانون میں پرابدان کر دیا تھا کہ اس کو بھی بقاعدہ وہی ریٹ ملے گا جو اوروں کو ملا ہے لیکن اس کو دینی پڑے گی وہ پابند کر دیا دینے کا وہ تو پورے ملک میں ہے لیکن ہمارے بچوں کو روزگار تو نہیں ہے یہ جمین ہے ہماری پوستوں سے چلی آ رہی ہے پتہ نہیں کتنی پیڈیاں گزر گئی ہیں تو آج ہم بھی جمین جوتکے کھا رہے ہیں لیکن آنے والی پیڈی کو ہماری پیڈیوں کو ویپار تو آتا نہیں ہے وہ کیا کریں گے جب ان کی جمینیں چھین لی جائیں گی اور ایک دم ایک مست میں پیسہ آئے گا تو پیسے کو ویپاری تو سمال لیتا ہے جمیدار سے پیسہ نہیں سمڑتا ہے تو وہ اس کا سال دو سال میں خراب ہو جائے گا تو آگے ہماری نسلے جو ہیں خراب ہی ہو جاتی ہیں دھوڑا سوال یہ تھا کہ جو آر جون میں جمینیں ڈالی ہیں تو کیا اس کے لیے کسان سمیتیوں سے یا کسانوں سے آپ لوگ ہیں کسان لیڈر ہیں ان سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا ان کی کوئی رائے مانی گئی تھی ان کی کوئی سہمتی لی گئی تھی کہ فرمان آ گیا تھا بلکل کوئی رائے نہیں مانگی گئی ہے یہ تو مندی آگی اس لیے جمینیں بچی ہوئی ہیں اگر تیجی ہوتی تو جمینیں ابھی تک دلی کے اندر صرف ایک کسان کو ویلپٹ پرانی کی طرح سے جیسے ختم ہو جاتی ہے کوئی پر جاتی ویسے جانا جائے گا دلی کے اندر کسان کا کوئی تیجی نہیں ہے ایریکیشن کے لیے دلی سٹیٹ میں کیا آپ کے لیے پرویزنز ہیں ایک تو بجلی کے طرح موٹر چلا کے جیسے پنجاب میں بھی بجلی سبسیڈائزڈ ہے فری ہے کرشی کے لیے بجلی تو دلی میں کیا ہے سٹیویشن کیا ہے اس کے لیے دلی کے اندر دیکھو جی پہلی بات تو ٹوبل کا کنیکشن نہیں ملتا ہے ٹوبل کا کنیکشن نہیں ملتا آپ اپنی جمین میں ٹوبل نہیں لگا سکتے بالکل نہیں لگا سکتے ہیں جی اس میں اگر لگاتے ہیں تو پرساسن آ جاتا ہے چوری چھپے اگر ہم نے ٹوبل لگا لیا تو اس کا کنیکشن لینا بڑا مشکل ہے اگر کنیکشن کسی طرح سے لے بھی لیا پہلی بات تو چوری کی بجلی سے ہمیں پانی دینا پڑتا ہے میں on the record کہہ رہا ہوں مجبوری ہے کیا مجبوری ہے جی چوری کرنا کا یا کیا مجبوری ہے اس کی یہ مجبوری ہے جب ٹوبل کا کنیکشن ہم اپلائی کرتے ہیں اور ٹوبل کا کنیکشن نہیں ملے گا تو پانی تو کسان نے دینا ہے نا جی کیسے دے گا پانی کوئی طور سادن ہو نہرے دلی کے اندر نہیں ہے تو کیسے دے گا پانی ٹوبل سے ہی دے گا اور ٹوبل کا وہ جب گورنمنٹ کنیکشن ہی نہیں دے گی تو اس کی جو فسل کھڑی ہوئی ہے اور بارش نہیں ہوگی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا پیٹ برنے کے لیے کسان کو اپنے کھیت میں پانی دینا پڑے گا اس کے لیے مضبور کون کر رہا ہے سرکار کر رہی ہے نا نہیں تو جس کے نام پہ جمین ہے اس کو ٹوبل کا کنیکشن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے چکر پہ چکر کٹوائے جا رہے ہیں چکر کٹنے سے تو اچھا ہے آدمی ایک بار کسی طرح سے پانی دے لے پانی کسان کو دینا ہی پڑے گا دیکھو اس چیز میں تو آپ بھی ماننو گے سکے میں تو فسل ہوگی نہیں گانی دینا ہے فیکس مطلب ماسک سلک دیا جاتا ہے ماسک سلک آئے گئی آئے گا کوئی بجلی کرشی کے لیے کھیتی کے لیے بجلی فری نہیں ہے دلی میں بلکل فری نہیں ہے جی یہ صرف چھلاوا ہے دلی کے اندر فری پری 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 کشی کے لیے کوئی بجلی فری نہیں ہے کسان چاہے کوئی بھی سرکار آجائے یا اب پنجاب کے اندر یہ کیجری والا جا کے دعوے کرتا ہے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے میں یہ دے دوں گا میں وہ دے دوں گا پنجاب تو بہت بڑا چھت رہے دلی سے کرسی کے لیے جب کسانوں کو دلی کے کچھ کسان جیسے مہدی جی کہتے ہیں نا کچھ کسان دلی کے اندر واقعے میں ہم کچھ کسان ہیں جنہوں نے اس مہرچے کو ڈاٹا تھا ان کسانوں کو بھی اس کیجریوال سرکار نے کوئی ریایت نہیں دے رکھی ہے فکسٹ چارج ٹوبل کا اگر آپ کا ٹوبل سے ایک ان کھیت میں سچائی کی ہو یا نا کی ہو آپ کا اگر بند بھی ٹوبل ہے تو اس کا فکس چارج دینا پڑتا ہے ایک بات کی ہے ہم بات کر رہے ہیں دلی کے ایک نامور کسان نیزہ ہمارے پاس ہے ہم دلی میں کسانوں کے کیا حالات ہیں دلی میں کھیتی کیا حالات ہیں دلی گورنمنٹ جو ارویند کجریوال جی کی گورنمنٹ ہے دلی میں وہ کسانوں کے لیے اپنے کسانوں کے لیے کیا کر رہی ہے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ اپنی جمین میں ٹیوبل نہیں جو ہے لگوا سکتے آپ بورنگ نہیں کر سکتے ہم آج برادی کی طرف گئے تھے برادی گاؤں کی طرف جہاں کھیت خلیان بہت زیادہ ہیں وہاں پر ہم نے کچھ ریزیڈینشل کلونیاں دیکھیں پلاوٹ ہیں نئے مکان بن رہے ہیں دکانے بن رہی ہیں وہاں پر سمبرسیبل پمپ لگے ہوئے تھے تو وہاں کیسے الاؤڈ ہے اگر ریزیڈینشل میں نہیں ہے تو دیکھیں وہ سارے illegal ہیں کلونیاں نہیں کلونیاں بھی غیر قانونی ہیں وہ اور ان کے اندر جو سمرسیبل ہو رکھے ہیں وہ اگر قانون دیکھا جائے تو غیر قانونی ہے لیکن پانی کی سمسیہ ہے اس لئے وہ ہمیں مجبوری کرنی پڑتی ہے اپنے کھیت کے اندر پانی دینے کے لیے سمرسیبل کرنا پڑتا ہے اور سو ڈیڑھ سو فٹ کے نیچے جا کے پانی ملتا ہے ہمیں وہ بھی کھاریا پانی ہے تو کرسی کے لیے یہاں پہ دلی کے اندر کوئی ماحول نہیں چھوڑیا ہے ان سرکاروں نے یہ سرکاریں یہ چاہتی ہیں کہ کسان مجبور ہو کے اونے پونے داموں پہ اپنی جمینوں کو بیچ دے اور ان کو بیلڈنگ بنانے کے لیے دیکھیں کسان سے کیا خریدیں گے وہ ایک مٹی کا ٹکڑا ان کے لیے مٹی کا ٹکڑا ہے ہمارے لیے وہ جی جان سے پیاری ہے لیکن اس کو وہ ہیرہ بنا کے بیچیں گے کیونکہ ہیرہ تو وہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن ہم سے وہ اونے پونے داموں پہ کھرید دیں گے اور بیلڈر کو دے کے اور اس ایک پلوٹ کے اندر ہی وہ ملٹی نیشنل بیلڈنگ کھڑی کر کے اور اب سونے چاندی کمائیں گے اور کسان کے حصے میں لوہ بھی نہیں آئے گا دلی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروپٹی ڈیلر کا کام کر رہی ہے وہ چاہے کے اندر کی ڈی 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 کی وہ ہو یا پھر دلی سرکار چاہے دلی گورنمنٹ ہو دونوں جو ہے کام یہی ہے کہ کسان سے جمین اپنے منمرجی کے اندر پونے دام پہ لے لی جائے اور بیلڈر کو دے دی جائے اور بیلڈر وہاں پر فائیو سٹار سیون سٹار ہوتل بنائے یا ملٹی پلیکس بنائے یا کچھ بھی بنائے میرا آخری سوال ہے کہ اب آپ نے جیسے یہاں پر ہماری گرام سب آگی جمینیں ہوتی تھی وہ گرام سب آگی جمینوں کو ساری کو ڈڈیے نے لے لیا ہے ڈیڈیے اس کی اوعنر نہیں ہوتی ہے کیرٹیکر ہوتی ہے اس کا ہنجی صرف کیرٹیکر اور جرورت پڑنے پر یا کچھ ایسی چیز بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے ہسپیٹل بنانے کے لیے وہ گاؤں کو پریاریٹی دینی چاہیے لیکن وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ بیدباہ ہو رہا ہے جو کولنیا بنتی ہے جو بلڈرز بناتے ہیں وہ پارک بنائیں گے تو صرف ان کے لیے بنائیں گے ہمارے گاؤں میں جاگے دیکھو جی تنگ گلیوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے ہماری جمینیں باہر کے لوگ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور یہی بلڈر بنا رہے ہیں وہ تو شاندار جیون جی رہے ہیں لیکن جن کی اپنی جمینیں ہیں جو ہماری چارہ گاہ کی جمین تھی جو ہمارے پسووں کے لیے تھی وہاں پہ ہمارے پسو جاتے ہیں تو ان کو آوارا پسو بولیا جاتا ہے جمین ہماری مالک ہم لیکن ہم اپنی جمین پہ کچھ نہیں کر سکتے ہماری گرام سبا کو بھی دلی کے اندر سرکار نے کر لیا ہے اور اس گرام سبا پہ ہمارے گاؤں دیات کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرا آخری سوال ہے حردیب جی کہ کیا آپ جیسے دلجیت جی میرا آخری سوال ہے کہ کیا دل تو آپ نے جیت لیا دل جیت تو اس لیے نکلتا ہے کہ کسان مورتہ جیت چکے ہیں دل کی اگوائی کی ہے اتنی بڑے گی پورے دیس کے کسانوں کی دلی سے آپ ہیں دلی کو آپ رپریجنٹ کر رہے ہیں دلی کے کسانوں کے آپ نمائندہ کے طور پر اس وقت یہاں پر سنگو بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے کیا کوئی سیکھ لے کر دلی کا کسان جو کہ مارجنل کسان ہے ایک کنارے پہ لگا ہوا کسان ہے ہم جو محسوس کر پا رہے ہیں پنجاب کا کسان یہاں جو چھاتی ٹھوک کے بولتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اپنا حق لینے تو آپ میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اتنی حمد دلی سرکار نے چھوڑ دی ہوگی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے کیا سیکھ لے کے جا رہے ہیں کیا اب کوئی مورچہ آپ دلی دیہات کے کسان ہیں اپنی یہاں کی گورنمنٹ یا ڈی ڈی اے کے اگنشت نکالنے جا رہے ہیں کیا پلاننگیاں گئے لیے آپ کی جیت کے بعد ایک بار ریشٹ کرنا چاہیے پھوچوں کو بسرام چاہیے لڑائیاں آگے لڑی جائیں گی ڈبلو ٹیو کے خلاب بھی لڑی جائے گی لڑائی کیونکہ ایم ایس پی کی لڑائی صرف بھارت سرکار کے ساتھ نہیں لڑی جائے گی ڈبلو ٹیو اس کے ساتھ بھی لڑی جائے گی اور رہی دلی سرکار کی بات تو دلی کے اندر تو اب ایک ویلوپ پر جاتی ہو چکی ہے کسان تو دلی کے اندر کسانوں کا بہوشیہ بہت ہی اندکار میں ہے ہم ان کی آوازیں اٹھاتے ہیں لیکن اب جیسے کہ منڈیوں کے اندر بھی ہم اپنا آناج بیچنے جاتے ہیں تو FCI کے آدھ بھی وہاں پر نہیں ملتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت لڑائی لڑنی پڑتی ہے اپنے آناج کو بیچنے کے لیے بہت کم ماحول کے اندر ہمیں لڑائی لڑنی پڑتی ہے جہاں کہ کیونکہ ہمارا آدھے سے زیادہ آدمی اب کسان نہیں رہا ہے دلی کے اندر جو ہے سینٹر دلی لگا لو پوروی دلی لگا لو یا اتھر دلی لگا لو ساری جگہیں اربنائز ہو چکا ہے صرف یہ ہماری پسچمی دلی کے اندر جو کسان بچے ہیں وہ اپنے وجود کی لڑائی لڑنے کے لیے مجبور ہو رکھے ہیں اپنے وجود کی لڑائی لڑنے مجبور ہے دلی دا کسان مینگل اے ہے کہ دلی دا کسان جڑا ہے گا جتھے آکے اڈا وڈا کسان اندولن پروان چڑے آئے اتھوں دا کسان جڑا ہے گا اس دے حالات جڑے ہیں گئے یا سی پامپرن دی کوشش کیتی ہے کہ کس حالات چو دلی دا کسان نکل رہے ہیں وار وار گا لوندی ہے کہ جے کر دلی موڈل دلی موڈل پنجاب نو دسیا جاندہ ہے کہ اے اڈاپٹ کرو اے سنو جڑا ہے گا تو سی اپنا نو دی کوشش کرو یا اے تو نو مہیا کرایا جائے گا پر کی دلی موڈل پنجاب دے کسان نو دے بھی اہی رہے گا کی دلی موڈل دے مطابق پنجاب دے کسان نو بھی بجلی دے بلتار نے پہنگے یا فکس پرائس دینی پہے گی یا انہ دی جمینہ بھی ایسے طرح ہی آر جون تے گرین جون دے آر تے جی جون دے وچ پا کے جڑی بیلڈران نو دے دیتیاں جان گیا سمیدیاں سرکاراں والو پروپٹی ڈیلر دی پو میکا نہیں بھائی جائے گی اے وڈے سوال نے جڑے جنہ دا جواب تا پو ایکھدے گرب وچ ہو سکتا ہے پر انہ دی نشان دے ہی جڑی ہے گیا ہے سردار صاحب دی جڑی ہے گیا ہے ہونسی گلوات کیتی ہے اوستو بڑے سہجے ہی لگ جن دی ہے میں سنگو بوڈر تو پیش کر رہے ہیں سڑی منشا سڑا منورت جڑا واروار اسی سپشٹ کر دے ہیں ووٹر نو جاگروک کرنا خاص کر پنجاب دے ووٹر نو جاگروک کرنا بہت شکریہ جی